شیعہ قبرستان کا مدہ اٹھانے پر علی عباس وفا کو ملی جان سے مارنی کی دھمکی ممبی ٹی وی ہر خبر سچ کے ساتھ میں ہوں افضل شیخ اور آپ دیکھ رہے ممبی ٹی وی بیتے کچھ مہنوں سے شیعہ قبرستان کا مدہ جو ہے کافی طل پکڑ چکا ہے اور ایسے میں تمام الگ الگ راجنیتی پارٹی دوارہ بھی اس کا مدہ اٹھایا جا رہا ہے ویسے میں پترکار جو ہے اپنی طرف سے لگے ہوئے اس مدے کو اٹھانے میں اور ایسے ہی ایک مدہ snn چینل کے چیف ایڈیٹر علی عباس وفا نے اٹھایا آپ کو بتا دے اس میں معاملہ جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ تھوڑا سا ہم آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے اس میں جو شیعہ ہے اس کی الگ الگ کمیونیٹی ہے جیسے خوجہ اشنا شریعہ کی آئی ایس بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا اس میں ہے شیعہ اشنا شریعہ اور جو تیسرا ہے اس میں ایرانی جو کی بلوچی ہوتے ہیں سب لوگوں کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ شیعہ اشنا شریعہ کو یہ ساری کبرستان کی جو 22 کنٹی کی جگہ ہے وہ دیا جائے تاکہ اس کا پریوک جو ہے سب ہی کمیونیٹی کے لوگ کر سکے اب ایسے میں شیعہ اشنا شریعہ کا کہنا ہے کہ سب کو اس میں دیا جائے کسی ایک سب شیکشن کو نہ دے ایسے میں یہ ویواد کافی بڑھ گیا جس کی خبر جو ہے ڈیبیٹ کے ذریعے آپ تک پہنچایا سنین چینل کے مدیم سے علی عباس وفا نے تو ان کو جو ہے ممبئی کی مزید ایرانی میں امام بڑھا ہے روڈ وہاں پر بھلا کر کے دس لوگوں دوارہ دھمکایا گیا اور کافی حریسمنٹ بھی کیا گیا اور اس میں سے ایک نام جو ہے علی عباس وفا نے بتایا کہ امتیاس مرچند اور امی جو کی انگری کے پالا گلی میں رہتے ہیں انہوں نے بھی کافی اپشبت کا اور انہیں کافی ڈرائیا دھمکایا جس کے بعد علی عباس وفا نے جو ہے اس کی شکایت جے جے پولیس ٹیشن میں کی لکھیت میں اور ساتھی ممرا پولیس ٹیشن میں کی اب اس پورے معاملے کو لے کر کے دیکھئے کس طریقے سے یہ معاملہ گرماتا ہے اور کیسے یہ راجنیتی پکڑتا ہے اور کس پرکار علی عباس وفا نے اپنی شکایت درج کرنے کے بعد پترکاروں سے کیا بات چیت کرتے ہوئے جانکاری دیئے دیکھئے اس پوری خبر کو سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کے بتانا چاہتا ہوں کہ پندرہ سالوں سے میں میڈیا میں ہوں اور میں نے اردو کائن سہارا صحافت عبر نامہ اور دس سالوں سے میں سہر ٹیوی تہران کا دیرو چیف ہوں ساتھی ساتھ اسنین چینل کا ایڈیٹر ہوں اور ایک زمانے سے میڈیا میں میں کام کر رہا ہوں لیکن ممرا شہر میں نہ کبھی کوئی کارپوریٹر نہ کوئی بیلڈر اور نہ کوئی سماج کا آدمی بتا سکتا ہے کہ میری ذات کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچی ہو آج آپ لوگوں کی خدمت میں جو میں حاضر ہوا ہوں ایم ایم ایلی میں کبرستان کا معاملہ تھا اور وہاں پر میں نے یہ آواز اٹھائی کہ اگر ایک اکڑ ہمیں ملی ہے تو وہ ہماری قوم کو ملنا چاہیے تھا جسے خوجہ جماعت نے اپنے نام الارڈ کرا لیا ہے میری یہ آواز اٹھانا لوگوں نے اسے مدہ بنایا اور ایک ہفتے سے آج اس لیے کہ میں اپنے میڈیا بھائیوں کے سامنے میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں کہ ایک ہفتے سے مجھے ترہ ترہ کی دھمکی کے فون آ رہے تھے گھر میں میرے تین تین چھوڑے بچے ہیں بی بی میرا فون وہ بھی اٹھاتے ہیں بچے ٹرے سہمیں ہیں کل سبدر کرم علی صاحب کی طرف سے دونگری پولیس ٹیشن میں میری شکایت بھی کی گئی میں وہاں جا کر میں نے ملاقات کیا اس کے بعد غدیر کے حوالے سے ہماری مجید ایرانیان میں ایک میٹنگ تھی جب میں اس میٹنگ میں شریف ہونے گیا تو سبدر کرم علی کی طرف سے امتیاز مرچنڈ اور ان کے دس بارہ ساتھیوں نے مجھے گھیرا اور بری طرح انہوں نے مجھے زلیل کیا پوری طرح بھائیوں میں ڈرہ ہوا ہوں سہمہ ہوا ہوں اس لیے کہ میں نے حق کی آواز اٹھایا ابھی اتر پردیش میں عقاق کا الیکشن ہوا تھا وسیم لانتی جو قرآن مجید کے خلاف جس نے توہین کی تھی اسے جتایا تھا میں نے اس کے لیے بھی آواز اٹھایا میں مختلف جگہوں پہ آواز اٹھا رہا ہوں علی عباس بھائی ایک بات بتائیے کونسی قوم کو ایک اکڑ کا قبرستان ملا ہے اور کونسی جماعت نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے آپ کے کہنے کے مطابق رفیق کامیر صاحب وہ پورا معاملہ میری خود کیسائی میں کئی مرتبہ ایک اکڑ بیس کنڈا پورا معاملہ ہے یہاں کے ملے اور ہمارے مندری ڈوکر جتندر اہوار صاحب سے بھی میری ملاقات اور میری وفت کی ملاقات ہو چکی ہے کیسائی جماعت میں میری ملاقات ہو چکی ہے وہ قبرستان کا معاملہ الگ ہے اور اس پر باقادہ لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں مجھے جو ترہ ترہ کی دھمگی آ رہی ہے کہ تم نے آواز کیوں اٹھایا تم کون ہوتے ہو جو آپ نے ایک وائس ریکارڈنگ چلائی تھی اس میں آپ نے جو ہے خوجہ جماعت کے بارے میں ایسا بولا تھا کہ وہ لوگ جو ہے سیاہ سادات کے عورتوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو فائدہ دینے کے نام پر ان کو استعمال کرتے ہیں غلط تر وہ ان کو برا لگا ہے مطلب یہ کیا بات صحیح ہے سلطان عزی صاحب یقیناً وہ آڈیو دس بارہ لوگوں کا ایک پرسنل گروب تھا اور میں نے پورے خوجہ جماعت کو نہیں کہا ہے اور میں نے اس آڈیو میں بھی کہا ہے کہ میں صحافی کے ساتھ ساتھ ریپورٹر کے ساتھ ساتھ ایک مولوی بھی ہوں اس طرح کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں خود چھے ساتھ معاملات ہمارے پاس ہیں جس میں میں نے بیچ میں میں نے مداخلت کیا ہے اور آج امتیاز صاحب نے جو مجھے دھمکی دیا مجھے ڈرائیا اور دھمکایا اور سفدر صاحب کے پاس بہت سارے پیسے ہیں ان کے اوپر کیس چلتے ہوئے بھی وہ کھولے عام جبکہ کوٹ کی وہ اپمان کر رہے ہیں کوٹ کے قانون کو وہ نہیں ماننے ہیں اس لیے کہ باندرہ سے نکلنے کو انہیں پابندی ہے خود میرے ساتھ انہوں نے گھومگری کیس آئی میں میٹنگ کیا تو آج مجبور ہو کے میں نے جو ہے جیجے پولیس ٹیشن میں اپنی شکایت یہ میں نے دھرچ کرائی ہے اور جیجے پولیس ٹیشن جیجے پولیس ٹیشن کے ساتھ ساتھ میں نے مومرہ پولیس ٹیشن میں بھی اپنی یہ شکایت جو ہے یہ دھرچ کروائی ہے سفدر کرم علی اور امتیاز جو اپنے ساتھ لائے تھے لوگوں کو اور مجھے جو دھرائیا اور دھمکایا مجھے جان کا خطرہ ہے اور میں آج اپنے میڈیا بھائیوں سے اپنی آواز اپنی فریاد لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر اس بیچ حق کی آواز بلند کرنے کے لیے مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار سفدر کرم علی ہوں گے اس لیے کہ اور نو نمبر سے یہ میرا موبائل جو ہے ابھی میں نے نیا لیا اس میں ریگارڈنگ کا سسٹم نہیں ہے نہیں تو میں وہ بھی آپ لوگوں کو دے سکتا تھا ترہ ترہ کے فون میرے پاس جو ہے آ رہے ہیں میں اکتم درہ ہوا ہوں میرے ساتھ ساتھ جو چھوٹے بچے میری ہیں اور میری جو بھیوی ہے مکمل طور پر دری ہوئی اور میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں ساتھی ساتھ جو میں نے یہ لیٹر دیا ہے وہ جہجے پولیس ٹیشن میں سی سی کمیشنر بمبئی پولیس کو دیا ہے ساتھی ساتھ ممرا پولیس ٹیشن میں جو دیا ہے وہ سی سی کر کے میں نے کمیشنر تھانا کو بھی میں نے دیا ہے اور میں اپنے پولیس محکمہ سے انساف کی گوہار لگاتا ہوں اور ساتھی ساتھ حکومت مہاراچ سے بھی اس لیے کہ میڈیا میں حق بولنا آواز اٹھانا یہ جمہوریت ہے اور ہمیں یہ قانون ہمیں حق دیتا ہے اور میں نے جو آواز اٹھایا اسی کی مجھے یہ سزا مل لئی ہے اور آج میں درا اور سہما ہوا یہ بتائیں کہ آپ کی جو آکابرین ہیں ان کی طرح کوئی حمایت نہیں مل رہی ہے نہیں جو آکابرین ہیں یہ معاملہ ہمارا پرستل تھا مکمل طور پر حمایت مل لئی ہے اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا سائل صاحب ایک بڑی تعداد جو ہے علیہ باز وفا آپ سب کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اس معاملے میں پولیس نے آپ کو کیا اشواشن دیا ہے اس معاملے میں پولیس نے بھی کوئی اشواشن نہیں دیا ہے پولیس کو واقعین میں نے یہ لیٹر دیا ہے میں نے ریسیب کر آیا ہے اب پولیس اس پہ کاروائی کرے گی جب پولیس ہمیں بلائے گی اور کاروائی کرے گی میں نے آپ لوگوں سے کام میں پولیس سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ اس پہ کاروائی ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ میڈیا کا معاملہ ہے اور جیسا ہوگا میں اپنے میڈیا بھائیوں کو اس لیے کہ آپ لوگ میری فیملی میں سے اور پندرہ سال ہو گئے انساف کی لڑائی لڑتے ہوئے اور اس میڈیا میں کام کرتی ہوں ایسے ہی تمام اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے لیے سبسکرائب کریں ممبائی ٹی وی میں افجل چیک پھر حاضر ہوں گا ایک نئے نیوز کے ساتھ